پنجاب پولیس کا یہ وہ روشن چیر ہے جو کہ اپنی ڈیوٹی کے دوران بھی جب کہیں فرصت ملتی ہے تو یہ ناتی اکلام پڑھتا ہے اور یہ اس کا شوق ہے ناتے پڑھنے کا اور یہ وہ نوجوان ہے جس کی عمران حان کے سنانگ بار جو تھا ان کا اس کے دوران ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جو کہ چناب دریا کے پل کے اوپر جو ہے وہ پولیس والے دو کھڑے تھے اور وہ وہاں پر نات شریف جو ہے وہ پڑھ رہا تھا ہم نے اس کی کافی خوج کی اور خوج کرنے کے بعد اس نوجوان کے ساتھ ہم آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے وہ پوچھتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو ملوائیں گے گجرات کی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آواز بہترین دی ہے اور اس نے اپنی آواز کا استعمال جو ہے وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گلہائے عقیدت پیش کر کے اس کا اظہار کی ہے اور یہ نوجوان جو ہے یہ پنجاب پولیس میں ملازمت کرتا ہے اور پنجاب پولیس کا یہ وہ روشن چہر ہے جو کہ اپنی ڈیوٹی کے دوران بھی جب کہیں فرصت ملتی ہے تو یہ ناتیا کلام پڑھتا ہے اور یہ اس کا شوق ہے ناتے پڑھنے کا اور یہ وہ نوجوان ہے جس کی عمران حان کے جیٹی روڈ مارچ کے اوپر جو ہے لانگ مار جو تھا ان کا اس کے دوران ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جو کہ چناب دریا کے پول کے اوپر جو ہے وہ پولیس والے دو کھڑے تھے اور وہ وہاں پر نات شریف جو ہے وہ پڑھ رہا تھا اور وہ ناتیا کلام جو ہے وہ ان کا اتنا مشہور ہوا اور ملینز میں اس کے ویورز گئے اور لوگوں نے اس کو بے تہاشاست رہا ہم نے چیوں کے گجرات کے رہنے والے ہیں اور یہ نوجوان بھی جو ہے یہ گجرات سے ہی تعلق رکھتا ہے ہم نے اس کی کافی کھوج کی اور کھوج کرنے کے بعد اس نوجوان کے ساتھ ہم آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے وہ پوچھتے ہیں کہاں پر یہ نوکری کرتے ہیں اور یہ اس کلام کا ان کو شوق کہاں سے آیا اور کہاں کہاں پر جو ہے یہ ناتیا کلام جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں آپ ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کا نام جو ہے وہ کیا ہے اور آپ کہاں سے بلان کرتے ہیں جی الحمدللہ میرا نام صاحب زدالی رضا ہے اور میں جراد پر جٹا سے بلان کرتے ہیں تو یہ ناتیا کلام جو ہے یہ آپ کب سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ میں بچپن سے ہی نات خوانی کر رہا ہوں اور بچپن سے ہی نات خوانی کر رہا ہوں میں چاہوں گا کہ جو چناب کے پل کے اوپر آپ نے ناتی اکلام پڑھا جو بہت زیادہ ہٹ ہوا لوگوں سے بے پناس رہا اس کے کوئی دو تین بولا آپ ہمیں سنائیں ایمہ یری بابی یتیمانا سہارا یا رسول اللہ یری بابی یتیمانا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے میلوں تب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے میلوں تب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے میلوں تب یا رسول اللہ یا رسول اللہ قسم رب دی اے میلوں تب بڑی حسنی اے بے تھنگی بڑا چاہے زیارت دار قدیشم کے نصیبانا تیتارا یا یارت اللہ قدیشم کے نصیبانا تیتارا سکر مکے آئے یارت اللہ سکر مکے آئے حشر داری جدودا میں اس سنے آئے سکر مکے آئے حشر داری جدودا میں اس سنے آئے سکر مکے آئے حشر داری جدودا میں اس سنے آئے باتیں یتین مادا سہارا یا یارت اللہ قسم رب تھی امین ماشاءاللہ جزاک اللہ جی ناظرین یہ علی رضا صاحب زیادہ اپنا کلام جو ہے وہ آپ کو سنا رہے تھے جس کے باعث یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے اللہ تعالی کی ذات نے ان کی آواز میں بہت زیادہ سوز دیا ہے اور بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ انہوں نے یہ کلام جو ہے یہ پیش کی ہے یہ آپ نے بھی سنا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ گجرات پنجاب پولیس میں نوکری جو ہیں وہ کرتے ہیں اور یہ گجرات پولیس کا جو ہے وہ ایک روشن چیرے ہیں جو کہ اپنی دورانے ڈیوٹی بھی حمد باری تعالی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی کی اعزاد کو یاد رکھتے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ جب انسان اکیلے میں ہو یا انسان جب کہیں ڈیوٹی پر کھڑا ہو اور اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں وہ بادشاہ بنے ہوتے ہیں آپ نے آپ کو جو ہے وہ دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور آپ نے آپ کو ہی وہ سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن یہ بندہ جو ہے یہ دورانے ڈیوٹی بھی ناتی اقلام پیش کرتا ہے اور اکیلے میں جو ہے وہ نات شریف پڑتا رہتا ہے ان سے پوچھیں گے کہ یہ دورانے ڈیوٹی جو ہے وہ اکثر اوقات کیا کرتے ہوں گے کہ ان کے پاس سفارشی ٹیلی فون وغیرہ کالز وغیرہ بھی آتی ہوں گی کہ یہ بندہ جو ہے اس کو آپ نے روک ہے اس کو چھوڑ دیں یا اپنی جاب کا کوئی اچھا سا واقعہ جو ہے آج ہم ان سے سنتے ہیں کہ وہ کچھ بتائیں آپ علی رضای صاحب والے سے ہمیں میں اپنی جاب کا پچھلے دنوں میں ایک میرا انٹرویو چلا ہے نیوزولائیڈ پر ادھر میں ایک واقعہ بتا رہا تھا کہ ایک موٹسیکل بائیک والا پکڑا اس کی نمبر پریٹ نہیں تھی لگی ہوئی شاید اس نے جمع کروائی ہوئی تھی تو وہ میں نے افسروں سے سوارش کی اپنے جو افسر تھے کہ اسے کہیں کہ ایک نات سنائے اور جب یہ نات سناتا اچھی سے تو اسے چھوڑ دیں تو ہم آپ سے جو ہے وہ فرمائش کریں گے کہ کوئی آپ اچھا سا جو ہے آپ کو بہت زیادہ پسند کوئی کلام ہے کوئی ایسا تو وہ آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ سنواتا ہوں ہندے ڈیر بٹے لج پال ننو کر زہر آ دے ڈیر بٹے لج پال ننو کر زہر آ دے ڈیر بٹے لج پال ننو کر زہر آ دے ڈیر بٹے لج پال ننو کر زہر آ دے ڈیر بٹے لج پال ننو کر زہر آ دے ڈیر بٹے لج پال ننو کر زہر آ دے ڈیر بٹے لج پال دے ڈیر بٹے لج پال ننو کر زہر آ دے جزاک اللہ ماشاءاللہ تو ناظرین یہ پنجاب پولیس کے ساب زیادہ علی رضا آپ کو اپنا اکلام سنا رہے تھے اور ان کی آواز جو ہے وہ بھی آپ نے سنی انتہائی خوبصورت آواز ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ پورے معاشرے میں پہنچ سکے کہ ان کا پروفیشن نہیں ہے نہ تھی اکلام پڑھنا نہ ہی یہ نات خوان ہے یہ حق حلال کی روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں روزی روٹی کماتے ہیں پنجاب پولیس میں یہ نکلی کرتے ہیں عوام کی یہ خدمت میں پیش پیش ہوتے ہیں اور کہیں پر بھی جو ہے وہ انہیں نات پڑھنے کا کوئی موقع مجسر آ جائے تو اس کو یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور جب سے ان کی وہ نات وائرل ہوئی ہے اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ ان کی دھوم مچی ہوئی ہے اور جہاں بھی یہ جاتے ہیں وہاں لوگ جو ہے وہ ان سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ناتی اکلام جو ہے وہ اپنا سنائیں اور یہ بڑی عقیدت کے ساتھ کسی کو منع کرنے کی وجہہ جو ہے وہ اپنا ناتی اکلام سناتے ہیں اور وہاں پر جتنے بھی حاضرین موجود ہوتے ہیں جو جو بندہ ان کا ناتی اکلام سنتا ہے وہ اش اش کر اٹھتا ہے اور ان کو جو ہے وہ شاباش دیئے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں سکتا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ میں جو گزرا ہو زمانہ یاد آتا ہے